بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہی رمضان معارف قرآن میں آپ کا مذبان محمد الرسلان فاروق ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت اس کے آداب کے اوپر بات کریں گے دعا نہ کرنے والے سے متعلق کیا وعید ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے دعا کو کہا گیا ہے کہ یہ تمام عبادت کا مغز ہے اور دعا مانگنے والا جو ہے جو اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے وہ اس کی دعا کونسی دعا موس کو مانگنی چاہیے کس قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کونسی ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی یا قبول موقع کے اوپر اس وقت تو ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن کیا وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے یہ ٹاپک بنیادی طور پر بڑا اہم ٹاپک ہے اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فقتی ہیں علامہ محمد عرشد عبدی صاحب آپ جامعہت المنتظر کے استاد ہیں سکولر ایسر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف فقتی ہیں پروفیسر حافظ نیاز احمد صاحب آپ بھی اسلامی سکولر ایسر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے میں علامہ عرشد عبدی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور دعا کے جو بنیادی طور پر لگوی معنی ہیں اور دعا کو بسیکلی ہے کیا یہ اس کو درہ ڈیفائن کیجئے گا آپ کہ ہم نے جو دعا کو کرنا ہے اللہ رب العزد سے وہ کیا دعا کرنی ہے اس کو بھی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی واسولاتو وسلام علی آہلہا اما باعدو فقد قام اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ فَإِنِّ قَرِيبُ حُبِبُدَا وَتَدَّا اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ موجودہ ترطیب کے لحاظ سے آیت نمبر ہے وان ایٹی سکس اللہ رب العزد اس آیت کے زمن میں ارشاد فرمارا ہے کہ اے حبیب جب آپ سے میرے بارے میں سعال کریں پوچھیں فَإِنِّ قَرِيب میں قریب ہوں عُجِبُدَا وَتَدَّا اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُ لِي پس ان کو چاہیے دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ میری بات مانے وَلْيُؤْمِنُ بِي اور میرے اوپر ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے ہدایت ان کا مقدر بن جائے گی دعا اس کا لغوی معنی کیا ہے دعا قرآن مجید میں دو سو پندرہ دفعہ استعمال ہوا ہے لفظ دعا اور اس کے مشتقات دعا يدو دعاً وَدَعَوَطًا اس کے دو مستر ہیں دعا وَدَعَوَطًا دعا وَدَعَوَطًا دعا مَنَا فُقَارْنَا دعا وَدَعَوَطًا بِي فُقَارْنَا بُلَانَا تو یہ دعا حقیقت میں اللہ رب العزت سے ایک رابطے کا ایک محبت کا ایک قرب کا ذریعہ ہے دعا کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں آپ اللہ کے وجود کے قائل ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ آپ کے ایمان بالغیب کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے آپ اللہ سے بڑے یقین و کامل و اکمل کے ساتھ جب دعا کر رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کا اللہ کے اوپر ایمان بھی ہے یقین بھی ہے اور ایسا ایمان ہے جو بالغیب ہے بہت خوبصور اس لحاظ سے دعا جو ہے اس کے آداب ہیں دعا کے آداب یہ ہے آداب کے اوپر آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور اس ٹاپک کے اوپر مزید اس کو کھولا جائے حافظ نیاز احمد صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اللہ تعبیل عزت قرآن پاک میں بھی انبیاء کی دعاوں کے متعلق ذکر فرماتے ہیں مثال کے طور پر لا الہ الا انتا سبحانک انکنتم من الظالمین ربنا ظلمنا نفوسنا ولم تغفر لنا و ترحمنا نکوننا من الخاسرین اس طرح کی بے شمار دعائیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تمہا فی الاخرات حسنا تمہا کی ناظب النار انبیاء کی دعاوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے تو اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے تو آپ ذرا اس کی ضرورت کے اوپر اس کی اہمیت کے اوپر اوپشنڈ ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی دعاوں کو قرآن مجید میں نقل فرمائے اور اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے صرف دعاؤں کو نقل نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا قَالَ رَبُّكُ مُتْعُونِ فَسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا یا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور جو آیت ابھی سورہ بکرہ والی تھی اس سے بھی پتا چلتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں یا مجھ سے دعا کرتے ہیں تو پھر اے نبی ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو پھر میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں اسی لئے انبیاء علیہ السلام پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے جب وہ صحو ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو کالیمات خود سکھائے اور پھر اللہ رب العزت کے حضور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے لہٰذا اگر آپ نے ہمیں مغفرت نہ فرمائی تو ہم کیا کریں گے ہم پر رحم نہ فرمایا ہم گھاٹا اٹھانے والے میں حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو وہاں بے موسم کے پھل دیکھے پوچھا مریم یہ کہاں نہیں تھا کہاں سے آئے انہیں کہاں اللہ کی طرف سے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریہ ربا وہیں زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ اے میرے مالک مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد اتا فرما مجھے پاک اولاد اتا فرما یعنی انبیاء کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگیں اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی نبی ہیں اس سے اور بڑی احمد بلکل صحیح اللہ تعالی نے اللہ تعالی جانتا ہے انسان کی ضرورتوں کو اللہ تعالی جانتا ہے انسان کے مسائل کو لیکن یہ رمضان شریف رمضان کی عموماً تمام راتوں میں اور خاص طور پر لیلت القادر میں کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اللہ اکبر ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش اتا کر دوں کیا مطلب اللہ جانتا ہے پتا ہے کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا مانو لیکن اللہ کیا فرماتا ہے مجھ سے مانگو اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے لہٰذا جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو اتا کر دیتا ہے بلکو ٹھیک ہے میں ایک بریک پہ جاؤں گا بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر میں علامہ حمد ارشد عبدی صاحب سے پوچھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتِ عالی سے اپنی زندگی کے اندر دعا کرنے کے اوپر کتنا زور دیا اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں اس کے پروشن ڈالیں بریک لیتا ہے میرے ساتھ رہے گا اللہ اللہ رحمہ اللہ اللہ رحمہ جی ویلکم بیک ناظرین علامہ محمد ارشد عبدی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرس سے ہمیں دعا مانگنے سے متعلق کیا احکامات ملتے ہیں سر اس کے پروشن ڈالیں گا ماشاءاللہ بہت اچھا اور سلام بھائی نے سوال کیا ہے سورہ فرقان آیت موجودہ جو ہے سورہ کا نمبر ہے پچیس پچیسمہ سورہ آیت نمبر ہے ڈبل سیون اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب کو ایڈوائز فرما رہا ہے کل اے حبیب فرما دیجئے بتلا دیجئے مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا أُكُمْ کہ میرے پروردگار کو تمہاری پرواح تک نہ ہوتی اگر تم لوگوں کی دعائیں نہ ہوتی اس کا مفہوم مخالف کیا ہے یہ ہے منطوق اسی آیت کا یہ ہے اے حبیب ان کو بتلا دو سمجھا دو فرما دو کہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرے پروردگار کو تمہاری پرواح تک نہ ہوتی تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ تمہاری پرواح ہے تمہاری دعاوں کے سبب سے تمہاری اللہ رب العزت پرواح کرتا ہے تمہارا خیال رکھتا ہے دعاوں کے سبب سے لہذا تم کیا کرو جب اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم دعاوں کے بغیر میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے کوئی تمہاری وقعت نہیں ہے اس میں ایک اور آئے جی دیکھیں قرآن پاک کو اگر آغاز سے اٹھا کے دیکھیں سورہ فاتحہ سے تو اللہ رب العزت خود انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں سورہ فاتحہ کا اگر ہم ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت کو دعا مانگنا پھر بہت زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور وہ واحد ذات ہے جو دے کر خوش ہوتی ہے تو اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعاوں کے لئے کتنا وقت ہوتا تھا آپ کے معمولات میں دعا کو کتنا وقت دیا جاتا تھا اور پھر آپ صحابہ کو کتنی تعلیم دیتے تھے اس کے اوپر بھی بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے میں کہتا ہوں چوبیس گھنٹوں میں سورہ مضمبل گواہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے کالی کملی اہلنے والے اپنے عبادت کو کم کر لو تو یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لو تم وہ حبیب جو پوری پوری رات اللہ سے مناجات میں اللہ کی عبادت میں اللہ سے راز و نیاز میں دعا کیا ہے اللہ سے راز و نیاز کرنا اللہ سے اپنی حجت طلب کرنا اللہ کے لئے امت کے لئے دعا کرنا اللہ کے حضور امت کی بھلائی چاہنا اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اس میں اللہ نے خود فرمایا حریصن علیکم و بالمومنین روف الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں حریص ہیں تمہاری بھلائی کو چاہتے ہیں اور جو مومنین پر ما انتتم علیہ شاقن جو رسول اللہ کے اوپر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ رسول کو شاق گزرتی ہے گران گزرتی ہے تو رسول کی ذات جو ہے مومنین کے لئے روف الرحیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے انہوں نے اپنی امت کے لئے ہمیشہ بھلائی ان کی نجات ان کی بکشش اور ان کے لئے سب کچھ مانگا ہے اور انہوں نے پوری صیرت سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کیا الدعاء و صلاح المومن دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے ہتھیار ہے دعا جو ہے مخل عبادت عبادت کا ماغذہ ہے دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان جو بندہ نماز پڑتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو عبادت تو کر رہا ہے لیکن دعا نہیں کر رہا تو روایہ سے مصطفیاد ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں کو اس کی عبادت اس کے موں پہ دے مارو مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے یہ متقبر ہے دعا کے ذریعے انسان کے ذر آجزی پیدا ہوتی ہے اور آداب میں سے جیسے آپ نے فرمایا رسول اسلام کی صیرت کیا تھی اللہ نے خود سورہ الفاتحہ میں فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی پہلے حمد و صنع کی جائیں الحمدللہ رب العالمین یہ طریقہ کار کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں میں چاہ رہا کہ ایک حدیث ہے میرے سامنے میں اس طریقہ بات کروں پھر ڈاک صاحب کو بھی ساتھ لینا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے میں چاہوں گا ڈاک صاحب کے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے آفیت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے یہ ذرا میرے ناظرین کے لئے آسان کر کے سمجھائیے گا کہ رحمت کے دروازوں کا دعا کے دروازے کے ساتھ کھلنے سے کیا مراد ہے اس کو کس طرح سے کنصیب کیا جا سکتا ہے اس کو پر ذرا بات کی جائے رحمت اور آفیت جو آپ نے الفاظ اسنوال فرمائے آفیت کا مطلب کیا ہے آفیت کا مطلب ہے کسی جیس سے چھٹکارہ چھٹکارہ پالے نا مثلا اب بیمار ہیں تو بیماری سے چھٹکارہ اگر تنگ دست ہیں تنگ دستی سے چھٹکارہ اگر کسی تکلیف میں ہیں تکلیف سے چھٹکارہ اسی لئے دعا کے ساتھ کیا وبستہ ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے منع فرمایا فرمایا ایسی دعا جو گناہ کے لئے ہو یا ایسی دعا جو قطع رحمی کے لئے ہو اس کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے اور کیسے عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے کیونکہ انسان کی بکشش رحمت پر ہے اللہ کی اور اللہ کی رحمت کیا ہے رحمتی واسیات کلہ چیز اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اس کے غضب پر اس کے تکلیف دینے پر اس کے عذاب پر ہر چیز پر اس کی رحمت ہے لہٰذا جب انسان اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے کیونکہ دعا کا ایک معنی متوجہ کرنا ہے متوجہ کرنا راغب ہونا تو طلب یہ اللہ سے جب انسان مانگتا ہے اپنے کسی بھی مطلب کے لیے تو اللہ جو عطا کرتا ہے وہ انسان کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے میرے سامنے ایک حدیث ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غائد حیاء و شرم کی صفت ہے جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے یہ اللہ رب العزت انسان کی تمام دعاوں کو قبول کرنے سے متعلقی بات ہے کہ اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں کہ کائنات کا مالک ہے اس نے ساری کائنات کو بنایا جب ایک اس کا اپنا بندہ اس سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو اس کے خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی روشن ڈالیے گا کہ اللہ رب العزت ہماری جو دعائیں قبول فرماتے ہیں وہ آپ بتایا بھی رہے تھے کہ کون کون سی ایسی دعائیں جو ہمیں زیادہ مانگنی چاہیے ہیں اللہ رب العزت سے تاکہ اللہ کی طرف ہمارا قرب بھی بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو جی میں نے وہی عرض کیا جو حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اور ترمزی شریف کے اندر یہ حدیث ہے کچھ اور معنی کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ اور قطع رحمی کے علاوہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے بشرتے کے بخاری شریف کی حضور بشرتے کے وہ جلد بازی نہ کرے صاحب اکرام علیہ وسلم کی یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے فرمایا بندہ یہ سوچے کہ میں نے اتنی دعائیں کی میری کوئی دعا قبول دو نہیں ہوئی لہٰذا وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دے ٹیک 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 اس ناومیدی سے دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کہیں شاید میری قبول نہیں ہوئی قبول نہیں ہوئی بلکہ اس کا اور حدیث ترمزی شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبولیت کے تین صورتیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں انسان کی دعا قبول فرماتا ہے یا تو جو انسان دعا کرتا ہے وہی چیز اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے یا یہ کہ جو دعا اس نے کی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی کوئی مصیبت رال دیتا ہے یا جو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں محفوظ کر دیتا ہے اور قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرما دے گا اس کا بدل عطا فرمائے گا اس کا بدل عطا فرماتا ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ محفوظ ہو جاتی ہے ایک بریک پہ جانا ہے جو مجھے بریک سے واپس آتے ہیں تو علامہ عرشد عبدی صاحب سے پھر پوچھیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں دعا میں کیا اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر ہمیں کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کون کون سی چیزیں ہمیں زیادہ قصر سے مانگنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ہمارے لیے زیادہ مانگی اس کے پر بات کریں گے میں ساتھ فریقہ اللہ اللہ رحمت اللہ اللہ رحمت جی ویلکم بیک ناظرین علامہ محمد عرشد عبدی صاحب دعا کے آداب سے متعلق ذرا بتلائیے گا کہ تو دعا کی ناداب کے ساتھ کرنی ہے اور اس کے لیے کیا کوئی مخصوص اوقات بھی ہیں کہ ان اوقات کے اندر دعا جو ہے وہ کی جائے تو لازمی قبول ہوتی ہے یا ہر وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے دیکھیں دعا جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت خود تقاضہ فرما رہا ہے اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لئے استغفار کی دعا کریں تو انہوں نے فرمایا میں میں ان قریب تمہارے لئے بخشش طلاب کروں گا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے حضرت یعقوب نبی کی مراد جو تھی کہ میں تحجد کے وقت سہر کے وقت جو ہے اللہ سے دعا کروں گا ان کی بخشش کے لئے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی یہ تو ایک سہری کا وقت جو ہے تحجد کا وقت جو ہے رہات کا وقت اس وقت اللہ رب العزت آسمانوں کو چھوڑ کے گویا زمین پہ آ جاتا ہے دعائیں سننے کے لئے دعائیں قبول کرنے کے لئے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے پہلے آسمان پہ جو ہے پہ آکے اللہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا بلکہ ایسی طرح ہے ویسے یہ بھی حدیثوں میں آ جاتا ہے کہ اللہ گویا کہ رات کے وقت زمین پہ آکے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جب سب دنیا کے بڑے کے بڑے دروازوں نے اپنے دروازے بند کر لیا ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں اب بھی مجھ سے مانگو تو میں آتا کروں گا تو دعا کے عداب میں سے یہ ہے اس کے بعد جو ہے محمد و اہل بیعت محمد پہ درود بھیجنا چاہیے اس کے بعد دعا کرنی چاہیے دعا کے آخر میں بھی پھر درود بھیجنا چاہیے چونکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے خلاف ہے کہ وہ اپنی تمدیج اپنی صناح اپنی مدہ کو قبول کر لے درود محمد و اہل محمد کو بھی قبول کر لے اور اس کے درمیان میں زیل میں کی گئی دعا کو قبول نہ کریں یہ اس کی شان کے برقص ہے خلاف ہے اس لیے دعا کے زیل میں یہ ملتا ہے جب بھی دعا کی جائے پہلے یہ پڑا جائے اور اس کے بعد بقیدہ یہ کلمات جیسے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ البقرہ میں اللہ نے کلمات عطا کیے تھے ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی وہ کیا تھا کلمات بجاہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین یہ پنجتن پاک کے کلمات تھے جن کی کلمات کے سبب سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کی جب دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے کہ اللہمہ انتل اول و فلیسہ قبلہ کا شئے ایسی ذات کہ جس سے پہلے کوئی شئے نہیں ہے وانتل آخر و فلیسہ بادہ کا شئے ایسے آخر ذات ہے جس سے آخر کوئی اور نہیں ہے وانتل ظاہر و فلیسہ فوق کا شئے ایسی غلبے اور طاقت والی ذات ہے جس کے اوپر اور کوئی طاقت والی شئے نہیں ہے جس کا رزق حرام ہو اور وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی دعا کی آٹھ اور نو شرائط مولا علیہ السلام نے بتائی ہے نو شرائط کہ نو شرائط کے ہوتے ہوئے دعا قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی جو بندہ جس کا کاروبار حرام کا ہے یا رزق حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے لیکن اللہ کی صحیح معرفت کے باوجود بھی معرفت کا حق ادا نہیں کرتا صحیح عبادت نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو رسول کو جانتا ہے رسول کو جانتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے کہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو قرآن کو جانتا ہے قرآن کو پر صحیح عمل نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جہنم کو جانتا ہے جہنم کو جانتے ہوئے بھی جہنم سے بچنے والے کام نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جنت کو جانتا ہے جنت کو جانتے ہوئے بھی جنت کے اندر جانے والے کام نہیں کرتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا کے لیے حضرت علی نے حضرت علی علیہ السلام نے یہ دعا کے آداب میں دعا کی قبولیت کے لیے نو شروط بیان فرمائی ہے مجھے آگے پڑھنے تھے ایک حدیث ہے میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا کرتا ہے یعنی کہ اوپر کے دل کے ساتھ اور بغیر توجہ کے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا واضح حدیث کے اندر ہمیں بیان فرما دیا میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پر مزید روشنیں ڈالیں اور اس بات کو پر ہمیں بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھ لائیں ہیں وہ کیا ہیں اس کے پر بھی ذرا توڑی بات دیں جی بلکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں اور دنیا جہان سے کٹ کر تو انسان اب ہم دنیا کے اندر دیکھیں مثال دیکھیں آپ کے سامنے کسی کے پاس آپ کچھ مانگنے جائیں کوئی ایم پی ایم این اے بیٹھا ہو یا ایون آپ کا کوئی بوس ہو آپ اس کے پاس چھٹی لینے کے لیے جائیں آپ اس کی طرف مو نہ کریں کسی اور طرف مو کریں یا کوئی استغناہ دکھائیں اس سے بات کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو وہاں سے کیا کچھ ملے گا کچھ فیور ملنے کی بجائے سزا ملے گی ہم اتنی بڑی ذات مالک کی کائنات اس کے سامنے جب ہم اس کے سامنے ہاتھ دراز کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ہمارا دل اس طرح متوجہ نہیں ہے ہم بات کسی اور طرف کر رہے ہیں خیال کسی اور طرف ہے تو یقیناً ایسی دعا رد ہو جاتی ہے دعا کے لیے لازم ہے خشو اور خضو انسان کا اور اخلاص اور حضوری قلب کہ جب آپ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کس انداز سے مانگ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے آنکھیں جھکی ہونی چاہیے دل جھکا ہونا چاہیے ندامت کا احساس ہونے چاہیے احساس شرمندگی ہونی چاہیے کہ آپ ایک بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے گناہوں کی بکشش مانگ رہے ہیں اور گناہوں کی بکشش تو ہے ہی اسی بات کا نام کہ آپ ندامت کے ساتھ اس کے سامنے چاہیں رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اب پہلے بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایک دن میں میں ستر ستر بار اور اور حدیث کے اندر آیا سو بار اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں تو خشو اور خضو اور حضوری قلب اور پچھلی حدیث جو میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ دعا کے لیے صبر چاہیے صبر چاہیے کہ آپ جلدوازی نہ کریں کہ اللہ تعالی نے قبول نہیں کی کہ آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کو کوئی مجبور کرنا چاہتے حالانکہ اس نے کیا فرمایا میں تو مستغنی ہوں تم سے بالکل ٹھیک تو آپ کیا چاہتے جو آپ نے کہا وہ لازمان ہو جائے بہت صحیح ہو جائے اور جو اہم بات ہو رہی تھی کہ حلال رزق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سے ایک شخص کا ذکر فرمایا فرمایا لمبے سفر سے آتا ہے تھکا ہوا ہے اس کے اوپر گرد و غبار پڑھائے پریشان حالتیں وہ کیا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربے یا ربے یا ربے دعا کرتا ہے مگر فرمایا اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس کی پرورش حرام بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی بلکہ ٹھیک تو یہ آداب دعا میں سے ہے کہ ہمارا کھانا پینا بھی رزق بھی حلال ہو خوش ہو خضو بھی ہو حضوری قلب بھی ہو پتہ ہو کہ کیا مانگ رہا ہوں میں کس سے مانگ رہا ہوں یہ تو تیشدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں اور پھر عطا بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے خزانے بھرے پڑے ہیں اللہ رب العزت کے نزیق اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر ہم اللہ رب العزت سے ہم نے کیا مانگنا ہے بنیادی طور پر یہ سب سے اہم سوال ہے اور اس سوال کے اندر ہم نے اللہ رب العزت سے ایمان مانگنا ہے استغفار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے اور ہمیں پورے خشوہ خضو کے ساتھ مانگنا ہے کیونکہ جتنی عبادت ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہے تو یہ ہتھیار تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے اللہ رب العزت ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے درمیان موجود ہے ہم جب چاہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کوئی مخصوص اوقات اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف انہی اوقات کے اندر مانگنا ہے لیکن اس کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جی آپ نے دعا کی ہے تو فوراں وہ کام ویسے کا ویسا ہو جائے گا بلکہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے ڈسکشن کے اندر بھی یہ بات آئی کہ تین اس کے درجات ہیں یا اسی وقت جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس سے بہتر ملے گا یا پھر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جائے گا اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب روز قیامت اس کی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی اور اس وقت ان کو اس کا بدل ملے گا تو اس وقت یہ انسان یہ گمان اور یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی اور آج مجھے ان کا سارا بدل مل گیا ہوتا کیونکہ اس دن جو بدل ملے گا وہ سب سے زیادہ بدل ہوگا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں اور ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں ہم صرف مانگنے والے بن جائیں اور آپ بھی اللہ سے ہر وقت دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ رب العزت سے آپ سے اس پروگرام سے آج کے لیے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ